دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں آپ کچھ نیا سیکھیں گے تو چلیے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر دو ٹیبل دی گئے ہیں ٹیبل نمبر 1 اور ٹیبل نمبر 2 ٹیبل نمبر 1 میں آئیٹم اور کونٹی سیل دی گئی ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی ٹیبل نمبر 2 میں بھی آئیٹم اور کونٹی سیل دی گئی ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹیبل نمبر 2 میں جو کونٹی سیل کا کولم ہے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کولم میں کتنے ایسے سیل ہیں جس میں کونٹی سیل زیادہ دی گئی ہے ٹیبل نمبر 1 کے مقابلے میں یعنی ٹیبل نمبر 1 میں جو کونٹی سیل کا کولم ہے اس کے مقابلے میں ٹیبل نمبر 2 کے کونٹی سیل کولم میں کتنے ایسے سیل ہیں جہاں پر کونٹی سیل زیادہ لکھی ہوئی ہے تو چلیے پہلے میں آپ کو فارملا بتاتا ہوں کہ کونسا فارملہ استعمال ہمیں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس فارملے کو apply کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو فارملہ کچھ یوں ہے equal sum ٹھیک ہے اور دو دفعہ bracket شروع کرنی ہے ٹھیک ہے sum کے بعد دو brackets لگانی ہے اس کے بعد table number 2 کا جو quantity sale والا column ہے اس کی range کو select کر لینے جہاں تک آپ کی quantity sale دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد greater than sign لگا کے table number 1 کی quantity sale کی range کو کیا کر لینے ہے select کر لینے پھر bracket بند کرنی ہے اور multiply کا sign لگانی ہے ٹھیک ہے multiply کا sign لگانے کے لئے bracket دوبارہ پھر شروع کرنی ہے اور table number 2 کی جو quantity sale ہے اس کی range کو دوبارہ پھر select کرنے ہے اور greater than کا sign لگا کے zero لگا دینا ٹھیک ہے اور bracket بند کرنی ہے تو دو brackets ہم نے لگائی تھی دو brackets بند کرنی اب اس فارملے کو apply کیسے کرنا ہے تو اس فارملے کو apply کرنے کے لئے جیسے ہم normally انٹرپریس کرتے ہیں فارملہ لکھنے کے بعد ایسے انٹرپریس نہیں کرنا ہے اس فارملے کو apply کرنے کے لئے کنٹرول shift پریس کر کے پھر انٹرپریس کرنا ہے تو یہاں پر result آجے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ cells highlight بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو table number 2 میں پانچ ایسے cells ہیں جہاں پر quantity sales زیادہ لکھے ہوئے quantity sales زیادہ لکھے ہوئے table number 1 کے مقابلے میں ٹھیک ہے آپ یہاں سے verify بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے highlight بھی کر دیا پہلے conditional formatting کر دی تھی تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آسکے